یا تو اپنی حق درمیتہ اپنے روئیے میں بدلاؤ لائے اور کسانوں کو ان کی بیمہ کلیم راسی تورنٹ موہیا کروائے انیتا کسان بھائی جو بھی آندولن کریں گے بھائی جو سان کے تک درنا پردر سنجو کی آزار آئے اس میں ہمارے جلہ پردان بھائی کاری گھن یہاں پر اپستیت ہے سب کو آپ جوڑ کر نمشکار یہ جو مسل بھی مائی اوزنہ جب شروع کی گئی تو جبردستی اوزنہ تھی مسل بھی مائی اوزنہ نہیں جبردستی اوزنہ تھی اور جبردستی کلیم کٹے گئے چاہے کسی کی اچھا ہو چاہے نہ ہو اگر کیسی چلیا اگر بہتر گھنٹہ کوئی انسان کسی مضبوری کو جہاں کئی باہر گیا ہوں اس کو بھی مائی ملے کیوں کہ بہتر گھنٹے ہو گئے اور اب فارمزمان ہی ہوگا چکتی بہت اچھی بات چیز بیس دین پچیس دین کے بعد یہ ادھیکاری گھن جاتے ہیں اور وہاں پہ سروے کرتے ہیں تب تک پانی شوپ جگہ ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ پانی ہے ہی نیاک کس کا سروے کریں روڈ 61 لاکھ کے قریب کا دعوہ راشی جو بچ رہی تھی باقی چل رہی تھی جبردستی طریقے سے کر رکھی تھی بیما کمپنیوں نے اس کو کسانوں کے خاتوں میں ڈلوایا 2021 میں کپاس ہے باجرا ہے ان کی روی اور خریب میں دونوں کی فصلے خراب ہوئی ہے لیکن دوہجار بیس اکیس کے بعد سرکار کو جھگنے پہ مزدور کر دیں گے سرکار کسانوں کے دوارہ بنایا جاتی ہے انہا کی کسانوں کے دوارہ سرکار اور بیما راشی کے لئے اتنا پریشان نہیں کرنا چاہیے یہ ان کا حق ہے بتاؤ جی کتنے پر دے چکے دھرنہ جی کئی پر گیپن دے چکے دو سال ہوگے ایش ڈی ایم دو سال ہوگے بتاؤ کتنی شرمناک بات ہے بتاؤ کتنی پر ایش ڈی ایم صاحب سے مل لیے ڈی ایم صاحب سے ڈی سی صاحب سے سمجھے گا گیپن دے لیے اس کے بہت حضور میں بھی تک کوئی کاروائی نہیں ہے اس کا مطلب سرکار کی اچھا شکتی نہیں ہے تو ہم تو یہی مانگ کرتے سرکار سے کہ ان کی کسانوں کی جو بھیمہ کلیم راستی دو سال سے روکی ہوئی ہے وہ جلد سے جلد تورن پرباو سے موہیا کروائی جائے انہیں تھا ایک جوڑ دار آنڈورن کیا جائے گا اس کی جو مال جان مال آنی ہوگی وہ سرکار جمعہ وار ہوگی ناکہ کسان بھائی تو ہم اپنی طرف سے بس اتنا ہی کہتے ہیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہے جی جیسا بھی جب بھی آپ بلاوگے تورن حاضر ہے تن من دن سے بلکل تنے واد جائے اندہ ہمارا بھائی چارہ بھارتے کسان یونین چڑھونی 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 انقلام ہم کسی سے بھیگ نہیں مانتے ہم اپنا عذیکار مانتے ہم اپنا عذیکار مانتے نہیں کسی سے بھیگ مانتے ہمارے جو کھٹوں سے پیسے کٹے جاتے ہیں ان میں تو ایک منٹ لگائی جاتی ہے اور جو ہم کو نہیں دیا جاتا وہ چکر کھٹوایا جاتا ہے وہ ہمارے پیسے ہیں اور ہمارے بھیمے کے پیسے ہی کھٹے کر لیے جاتے ہیں اور یہ کمپنیاں دینے میں اتنا ٹائم لگا جاتی ہے اس لیے آج ہم دھرنا کر رہے ہیں ہمیں دھرنا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر یہ کمپنی اور یہ سرکار سود وے ہوتی اور ہمارے جو بھیمے جو ہوئے ہیں ان کے پیسے دے دیے جاتے یہ جو افسر بیٹھے ہیں یہ ہمارے وجہ سے ان کو تنکہ ملتی ہے ان کی وجہ سے ہمیں کمائی اے 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 شہاب ہم بہت انساء سمتی حادثی بہت انساء سمتی حادثی کیونکہ افسر ہماروں کام کرے سے کچھ بار بھی آپ نے ایک کروڑ اکسٹھ لات اپی ہمارا کہنے سے دھلیا میں دھنیواد کر کے گئے ہو میرا شب موٹ جان اس پہ ہی پرادی ہوتھایا ہو آج اوڑے آیا سا تو ہم مجبور بکایا سا اکتیش مارت آخری سے کہاں جا ہم بتاؤ بتاؤ ہم نے آپ اس ورشتن جو اکھ ہم چاہیں کہاں دو دیر دیرہ دو باری کپاس قر stairs یہ بیدائی شروع ہو گئی دو باری کپاس دو پیسہ ڈلوا دیں ہمیں اندولن کرنے کو پر مجبور مط کھ تو ہمیں آپ کربا بطائے ساپ بطائیں گے دیکھو اس بارے میں میں نے آج سوی جیسے ہی مجھے سُوچنا ملی کسانوں نے یہاں پہ درنا کا پروگرام کیا ہے تورنت میں نے کمپنی کے ادھگاریوں سے بات کی ہے اور ان سے سوچی مانگی ہے کہ فٹا فٹ سے اس کام کو کر کے کمپلیٹ کر کے دے اور انہوں نے آشواشن دیا کہ دو تین دن کے اندر کچھ کسانوں کے پیسے انہوں نے دو لوٹ میں ڈال چکے ہیں باقی کے بھی وہ کیوں میں ہیں تو جلد سے جلد پیسہ ڈالنے کے لیے ان کو ہدایتیں دے دی گئی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کی دو تین دن میں شاید باقی کسانوں کی پیمنٹ ڈال دے گی ہم نویدان کر رہے ہیں کہ جس ممارک کیا اور پیسہ نہیں بیجھ جائے اگر سان دن بعد پیسہ نہیں آئے تو ہم لیک لیسٹر کرنے کے لئے اس سی لکھیں گے اور پرشاہشن کو بھی مجبور ہونا پڑے گا کہ ہم کسان کو اپنا بڑا آدھر ہیں آج کا جو پروگرام ہے وہ کسان یونین چڑھونی بھارتی کسان یونین چڑھونی کی سنگٹن کی طرف سے جلا ریواری کے کسانوں کو جو دو جار بیس اور دو جار اکیس میں ربی اور خریب جس میں جیسے کپاس باجرادی فسلوں کا جو بیما کیا گیا تھا فسلوں کا اور اس کے بعد جو اتیو رسٹی اوڑا ورسٹی ہوئی یا شیط لہر میں فسلیں خراب ہوئی اس فسل کا آج تک جو بیما تھا وہ پاس کر کے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا کسانوں کے کھاتے میں نہیں پہنچایا ہے اب اس کی آخری میاد 31 مارچ 2022 تھی وہ بھی نکل گئی ہے دو سال ہونے کو پورے ہو گئے ہیں اور آج ہم اس لیے کھرشی ایم کسان کلیان ویبھاگ کے ایس ڈیو صاحب سے ملنے آیا ہے کہ کسان جلہ ریواری کا کسان آج بلکل ترہی ترہی کر رہا ہے کہ دو سال سے اس کو بیما کا پیسہ نہیں ملا ہے تو یدی بیما کمپنی نے بیما لیا ہے اور ہمارے کسان پاتر تار رکھتے ہیں بیما دعوی راشی کی تو ان کو سات دن میں کسانوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے انیتھا مجبور ہو کے نہ کیول بھارتی کسان یونین چڑھونی جب بلکہ ریواری جلے کے اور بھی کسانوں کسان سنگتھنوں دوارہ آگے بڑا اندولن کیا جائے گا اور کسان جب اپنی والی پہ آ جائے گا تو آپ کے آفیس کرشی ایم کی کلیان بھی بھاگ کے بھی تارہ لگا دے گا ہمیں اس لئے کٹھے ہوئے ہیں میں ڈاکٹر رو تھا اس لئے کٹھے ہوئے ہیں دشتے کے کاری کاری پردان ہونے کے ناتے سے ہم اس لئے کٹھے ہوئے ہیں سب ایک کسان بھائی اور پہ دادی کاری چڑھونی سنگتھن کے کہ ہمارے دوہزار بیس اور اکیس کا بیما تو کٹ لیا لیکن ہماری اس کی راسی نہیں بھیجی گئی اس لئے ہمارے جو فصل کا جو بھیما تھا اس کی راسی ترنت سے ترنت بھیجی جائے اور سب ہی کسان بھائی یہاں کٹھے ہوئے کرشی ایم کسان کلیان بھی بھاگ میں آفیس میں اشتیو کو آج اپنا پتر دیا ہے جو سے گیپن دیا ہے اور سات دن کا انہوں نے ٹائم آنگا ہے ہم اس دن تک انظار کرتے ہیں اور آگے اس کی برپائی ایشڈیو کرے یا سرکار کرے اس کے جمعاری ہمارے لئے آرتے کسانیوں نے ترنت کی اور اس سے ریوارڈی جیلے کے اندر جو ایگریکلٹر دپارٹمنٹ ہے اس کے اندر دہلہ دیا گیا ہے اس کے اندر کسانوں کا جو بیما ہے وہ نہیں دیا ہے دوہ دار اکیس خریب فصل کا ہے جو کسانوں کو بہتی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور دوہ دار بائس کے اندر روی فصل ہے اس میں نقصیان کافی ہویا ہے اس کی سنوائی نوری پیچھے کی نہیں ہو رہی کسان سے لینے کا تو سمیں نشطیت کر دیا ہے کمپنی نے اور سرکار نے 31 دولائی اور 31 دسمبر لیکن کسان کو واپس دینے کے لیے انلیمٹیڈ زودہ ہے اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے ایک سال سے اوپر ہو لیا ہے دو بارے سے کپاس خیتوں بھو گئی ہے بیس دن ہو لیا بیجائی کے لیے اور بیس دن بعد دو بارے اس کا بھیمہ سروے ہو جائے گا اور کسان کو ایسے بھٹنے لیے چھوٹ لیا جائے گا اس لئے ہم سرکار و پرسارسن سے یہی انورد کرتے ہیں جلد سے جلد کسانوں کا محافظہ سمیں کون کے خاتے میں ڈالا جائے تاکہ بڑا اندلن کرنے سے بچائے جار سے یہ ایک تو سب سے پہلے تو سرکار نے بیما یوجنا جو لاغو کی ہے یہ کسانوں پر جبزتی تھوپی گئی ہے کسانوں نے یہ بیما یوجنا مانگی نہیں تھی اس کا علاوہ بیما کاٹنے کی راشی کی تیتیتی ہو 31 جولائی اور 31 دسمبر نزاز کر دی گئی ہے اور اسی پرکار اگر کوئی فیصل خراب ہو جاتی ہے اولہ وشتی سے یا پانی میں ڈوبنے سے یا شید لہر سے تو ان فیصل کی معاوضہ بیما راشی وہ سمیں سیما ہی نہیں ہے دو سال سے کسان چکر کاٹ رہے چکر کاٹ کاٹ کے پریشان ہو چکے کسانوں کو دھرنا دے رہے 45 دیگری ترپیچر میں آنا پڑ رہا ہے تو یہ سرکار کا کئی نہ کئی سووے دن ہیلتہ دکھاتی ہے تو ہم یہ کہنا جاتے گی سرکاروں پرشاستان کے کہ آپ بیما کمپنیوں کے تیشی مت بنیں کسانوں کے تیشی بنیں اور انیتہ کسان مجبور ہو جائے گا جیسے سرکار کو جھکایا تھا تینوں کالے کرشی کانونوں پر ایسے ہی ایک بڑا اندولن جلس طر پر بھی کھڑا کیا جائے گا بھارتی کسانوں نے چڑونی کے ان سے بھی بات مانکے وہ بھی آنے کو تیاریا کری سرکار نے جل سے جل ان کی بیما راسی ان کے خاتوں میں نہیں ڈالی گئی تو ایک جوردہ راندولن کہہ جائے ہم تن بند سے ساتھ کسانوں کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو یہاں پر درسن کرنے کے بعد گیاپن دیا ہے تو ایش ڈیو صاحب بیتپک نے تین دن کا سنے مانگا کسان نے بڑا دل دکھاتے ہوئے انہوں نے ساتھ دن کا ٹیم دیا آج صبحرے میری چڑونی صاحب سے بات ہوئی تھی میڈم سومن ہڈا بھی وہاں بیٹھی تھی انہوں نے کہا تا سمیسنگ تیاری کرو اگر وہ معاوضہ نہیں ڈالتے تو ہماری راستی ٹیم بھی یہاں آنے کے لیے تیار ہے ہمیں امید ہے کیونہ ایش ڈیو دیپک نے جب جب کوئی وعدہ کیا ہے تو اس نے ہمارا پورا کیا ہے ہمیں امید ہے کہ یہ تین دن میں پیسہ ڈالوا دے گا آٹھ ویدین اس گیٹ کا تعلق بانے گا یہ ہمارا بھارتی کسان چلونی اور کسان سکتنوں کا پیسلہ ہے لگ باز آبی ہے صرف تین سے تین سو کسانوں کے پیسے ڈالے ہیں اور جتنے بھی کھاتے ہیں پورا دلال کے میں کسی کا پیسہ نہیں ڈالیا ہے صرف تین سو کسانوں کا پیسہ ڈالیا ہے کسان خریف دوزار اکیس کپاس اور بازرے کی فسل خرابے کا موازے کے بارے میں آج یہاں گیا پندے نے آئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کا کافی کسانوں کا موازے ابھی تک نہیں آیا یہ خریف دوزار اکیس کا موازے بتا رہے ہیں اور ہم نے کمپنی سے صبح ہی آج بات کی ہے انہوں نے بتایا کہ جلدی جلدی ہم ان کے خاتوں میں کافی کسانوں کے خاتے میں تو پیسے آ گئے ہیں انہوں نے دو لوٹ تو ڈال دی ہیں باقی جو بچے ہوئے کسان ہیں ان کے خاتے میں بھی وہ جلدی پیسہ ڈالیں گے اور کچھ کسان جن کا خاتوں میں ابھی پیسہ نہیں آیا ہے اس کا بڑا کارن یہ ہے کہ CSC کے مادیم سے کسانوں نے پریمیم کٹوایا تھا بیما کے لیے اور CSC سے ایک ہی اکاؤنٹ سے ملٹیپل جب انشورنس ہو رہے ہیں تو پھر کمپنی نے اس کو ری ویریفائی کرنے کے لیے ان سے ڈاکومنٹس مانگے ہیں کہ آپ فرد کی کوپی اپنے آدھار کی ایک بار دوبارہ سے سمیٹ کریں تاکہ ان کا کلیم وہ ڈال سکے تو یہ اس کے بارے میں کمپنی نے ہمیں بتایا ہے تو کسانوں سے میری اپیل یہی ہے کہ جن لوگوں کے عوی تک خاتوں میں پیسے نہیں آئے ہیں تو ایک بار جہاں CSC سے انہوں نے بیما کٹوایا ہے وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹ دوبارہ اپلوڈ کر آ دیں تاکہ جل سے ان کا پیسہ آ جائے نہیں اس میں کچھ تو بیما کمپنیوں کی ڈیلائی ہے کچھ اس میں جو CSC کے مادم سے کسانوں نے مواؤزہ اپنا کلیم کرنے کے لیے بیما کٹوایا تو کمپنی ایک بار ری ویریفائی کرنا چاہیے کہ ڈاکومنٹ تو کہ ایک ہی آدمی کے نام سے ملٹیپل انشورنس کے لیے پیسہ کٹ رہا ہے تو کمپنی انشور کرنے کے لیے کہ جنون فارمر کا پیسہ ہمارے پاس آیا ہے جنون فارمر نے بیما کروایا ہے یا پھر یہ پوز اس کو انشور کرنے کے لیے انہوں نے ری ویریفیکیشن کے لیے ڈاکومنٹ سمیٹ کرانے ڈیٹا ابھی ہم نے کمپنی سے مانگا ہے کہ کتنے لوگوں کو وہ پیسہ ڈال چکے ہیں اور کتنے کا بھی انہوں نے دینا باقی ہے نہیں ابھی میری بات ہوئی تھی اور وہ کہنے کہ ہم گیاپن دیں گی اسی بارے میں انہوں نے گیاپن دینا ہے ایسی ہم نوبت آنے نہیں دیں گی کیونکہ ہم ہمیشہ سے کسانوں کے لیے پریاثرات ہیں ان کے کسی بھی کام میں کوئی بھی دیری کے لیے کوئی ہم کسر نہیں چھوڑیں گی حکوم کو معاوضہ ملنے میں کوئی دیری ہو کیونکہ بلکل کسان کے ساتھ کھڑے ہو ہے